اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انام جس کا نام پاکستان ہے اس بے شمار نمتوں والے ملک میں بسنے والے ناشکرے لوگ جو زدہ ذرہ سی کمی کی وجہ سے اللہ کی ناراض بھی مور لیتے ہیں اس بات کو جکسر نظر انداز کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بے شمار نمتیں میں نواز رکھی ہیں جن کی غذر نہیں کرتے اگر اللہ نے وہ بھی واپس دے لیں تو کیا کریں گے تھوئے دن پہلے پورے میڈیا نیوز چینلز ملک اور شور مچا رہے تھے کہ ملک میں پانی کی قلت ہونے والی اصد مر جائیں گے تباہ ہو جائے گا لیکن عام حالات میں پانی کی ضیاء کی گوپ تھام کا کوئی نہ خیال کرتا ہے نا انتظام ساتھ ساتھ نارمل دنوں میں ندی ناروں کی مرمت کی صفائی گنج ناروں کی صفائی کے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا کہ برسات کے موسمیں اگر بارشنے اور پانی ریلہ آیا تو کیا بنے گا اس طرح نہ ہی ہمارے ملک میں کوئی پراپر ٹاؤن ڈیولپنٹ آتھارٹی ہے جو پڑھتا ہی بے ہنگام حبادی کو ایک منظر انداز میں پڑھائے تاکہ ہنگامی صورتحال میں انتظامی اقتماد کیا جا سکیں رسکیو سروسز باہم پہنچائے جا سکیں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو سکیں پاکستانی قوم کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ستر بے مہار قوم ہے جو کسی جنگل میں پڑھان چڑھنے والی جنگلی جڑی بوٹیوں کی طرح علاقے پر سب سب یہ ہوئے ہیں پر بے فیض ذرا سی بارش اور برساطی ریلہ بے نظم جڑی بوٹیوں کی طرح سب کت بہا کر لی جاتا ہے ایسے ہی حالات میں جنگلی پاکستان میں ہیں جسے اللہ پاکستان میں رکھیں اس کون کو کون بننے کے بن کر جینا سکا ہے اس خاص ہو جو کون بن سکیں پاکستانی کون کو انتظامی ہی ساتھ ملک لڑک اس ملک کی مجموزت کو بہتر کرنے والی کون کرنا چاہیے گراؤنے والی کو انتظامی ہی ملک کو مزید بہتر نامی ملک لڑکن پر شکرنے چاہیے جو آگے ساتھ پاکستان میں سیاسی انتظام آئے اور ملک افیقی معنوں میں تکا ہے آمین مجید سینے اس کے ساتھ پاکستان میں چیارے پورو کھنے والم اکنے والمسیدے کے بھی کام پر شکرنے گا مجید مجید تمام موسیقی